انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں گناہ کرنے کے اخروی نقصانات بھی ہیں دنیوی نقصانات بھی ہیں ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ادا و الدوا میں تفصیل بتائی ہے کہ گناہوں کے دنیا میں نقصانات کیا ہیں ان میں سے ایک نقصان تو یہ کہ دل پریشان رہتا ہے آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو جھوٹ بولتا ہو یا کسی سے حسد کرتا ہو یا کسی غلط تعلقات میں فسا ہو دل بے چین ہوگا حالانکہ اس کے پاس مال پیسے کی بہتات ہے جو چاہتا ہے کھائے جو چاہتا ہے پیئے جہاں چاہتا ہے سوئے دل پریشان خود زبان سے بھی کہے گا کہ جی ظاہر میں سب کچھ ہے دل پریشان ہے دراصل سکون روٹ جاتا ہے اس کے نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے ڈپریشن ٹینشن ہر وقت اسی کا مریض بنا ہوتا ہے لندگی پر سکون نہیں ہوتی بلکہ ائر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹا ہوتا ہے کروٹیں بدلتے ہیں نید نہیں آتی نید کی گولیاں کھانی پڑتی ہے نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے یہ بیچارہ دن میں کئی دفعہ جیتا ہے کئی دفعہ مرتا ہے ایسا پریشان ہوتا ہے اور خود کہتے ہیں اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں ایک اور وجہ گناہوں کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے چنانچہ انسان اگر بدنظری کا ارتکاب کرے تحجت کی توفیق نہیں ملتی تکویر اولا کی توفیق نہیں ملتی مسنون دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی موقع پر پڑھنے یاد نہیں آتی یہ گناہوں کا بابال ہوتا ہے ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا نو سال میں کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا توفیق چھن جاتی ہے فجر کی توفیق نہیں ملتی قضا ہو جاتی ہے آنکھیں نہیں کھلتی الارم لگا لگا کے رکھتے ہیں الام بھی بند کر دیتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا تو ایک گناہوں کا یہ بھی ووال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کی دعا روانا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے آنکھوں میں کہت سالی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی یہ گناہوں کا ووال ہوتا ہے ایک یہ کہ بے برکت ہی ہوتی ہے زندگی میں جو کام میں ہاتھ ڈالو وہ یہ دورا کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا دیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے اوہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا اوہ جی بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بے برکتی ہوتی ہے نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت اب بائی سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے جی کہ مجھے لو بیک پین ہے تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے اٹھارہ سال کا نوجوان حضرت بیٹھتے ہوئے اٹھتوں آنکھوں میں اندھیرہ آ جاتا ہے اٹھارہ سال کی مر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہی تو نہ وقت میں برکت نہ صحت میں برکت نہ رزق میں برکت جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے خرچے پورے نہیں ہوتے اس کو بے برکت ہی کہتے ہیں تو گناہوں کے وبال ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کر لے یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی کریں اور اللہ بھی راضی رہے باب مسلمہ اللہ اللہ باب رحم رام رام یہ نہیں چلتا ایک کبن کے رہنا پڑتا ہے گناہ کی مثال کینسر کسی ہے اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے کٹ دیا جائے اس کے سوا دوسرا حل نہیں ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ کینسر پھیلے گا موت کا سبب بن جائے گا بالکل اسی طرح گناہ کی یہی مثال کہ اس کا ایک حل ہے کہ توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیا جائے اگر نہیں تو اس کی ظلمت ایسے پھیلے گی کہ بالآخر انسان روحانی موت مر جائے گا گناہ کی ابتداء کچھے دھاگی کتنا کمزور ہوتی ہے انسان ابتداء میں گناہ کو چھوڑنا چاہے تو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے لیکن کرتا رہے کرتا رہے تو پھر گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے انکر آف ڈی شپ شپ کو انکر سے بان دینا وہ ہلنے نہیں دیتا اس کو یہ گناہ کی عادت ایسے پختہ ہو جاتی ہے بندے کو پھر ہلنے نہیں دیتی عطا ابن عبی رباہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مجھے الہام فرمایا عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے اس کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں تین سال کا بچہ بھی پاس ہو تو فوہ شرکت کرنے سے گھبراتے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی اتنی بھی قدر نہ کی اتنا بھی لحاظ نہ کیا تو گناہوں کے اپنے اثرات ہیں ہمارے ایک بذرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر ایسا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے آگ گرم ہوتی ہے برف تھنڈی ہوتی ہے پانی گیلا کرتا ہے اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں پانی میں بھی رہوں گیلا بھی نہ ہوں وہ یہ کیسے ہوگا آگ کے پاس بھی بیٹھوں گرمی بھی نہ آئے تو آگ کیسی جی برف ہاتھ میں پکڑوں تھنڈی نہ لگے بھئی برف کیسی تاثیر ہے اس کی جس طرح ہر چیز کی مادی طور پر تاثیر ہے اسی طرح گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ کا دل پریشان رہتا ہے جو نوجوان اپنے آپ کو الٹے تعلقات میں فسا لیتے ہیں راتوں کو نین نہیں آتی فیملی کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائیں گے الگ کمرے میں بیٹھے ہوں گے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا یہ کیا ہے یہ گناہوں کا ببال ہے یہ گناہوں کی ظلمت ہے اسی لیے اردو زبان میں ڈپریشن کے لفظ کو اسی طرح استعمال شروع کر دیا گیا اس کا ترجمہ نہیں ہے کوئی یہ تینشن کا لفظ ڈپریشن کا لفظ این اگزائیٹی کا لفظ یہ اردو زبان کے الفاظ نہیں ہیں جن لوگوں نے زبان بنائی تھی اگر اس وقت یہ کیفیتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کا بھی کوئی نام رکھ دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے عقابر زندگیوں میں یہ کیفیتیں تھی نہیں یہ نئے دور کی چیزیں ہیں جب سے گناہ عام ہوئے ہیں یہ تب سے ہیں اسی لیے دوسری زبان کے لفظ ہم نے اپنی زبان میں استعمال شروع کر دیا اور آج کل ڈاکٹروں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے جس بیمار کی بیماری سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں ایکیوٹ ڈپریشن ہے آپ کو تو بڑی ٹینشن ہے بھئی ٹینشن دنیا میں کس کو نہیں ہے جس کو دیکھو سبحان اللہ جس عورت کو دیکھو ماشاءاللہ ٹینشن ڈاٹ کوم اس کا نام ہوگا تو یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ ذہن فریشان ہوتا ہے ذہن میں سکون نہیں ہوتا عجیب بات ہے کہ زندگی کی جتنی سہولیات آج ہمیں حاصل ہیں اس سائنسی دور میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی جو مشروبات آج ملتے ہیں جو مختلف طرح کے کھانے آج نصیب ہوتے ہیں جیسی تیز رفتار کمفرٹیبل سواریاں آج ہمیں حاصل ہیں یہ پہلے نہیں تھی ہمارے اکابر تو سردی گرمی برداشت کرتے تھے خوشک روٹی کھا لیتے تھے سالن نہیں ہوتا تھا سفر میں مشکتیں ہوتی تھیں ہمیں تو اللہ نے اتنی سہولتیں دیئے لیکن عجیب بات کہ ان تمام سہولیات کے باوجود جتنی اللہ تعالیٰ کی شکایتیں آج ہیں اس سے پہلے نہیں تھی جس کے دیکھو اس کی زبان پہ شکوا بیٹے کو نوکری نہیں ملی بیٹی کا رشتہ نہیں آیا فلاں کام ایسے نہیں ہوا بھئی اللہ تعالیٰ کے شکوے ہم کیوں کرتے ہیں ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا